یہ حدیث بخاری ہیں یہ حدیث بخاری شریف ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے رابی ہے بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا اللہ کی قسم رب دیتا ہے اور میں محمد یعنی رب تو دیتا ہے حضور تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم کرنے والا نہیں دیتا کچھ ہاں بول میں کریں ان کے لئے کوئی چیز دیوان اللہ کچھ رہے ہیں میں اگر کچھ رہے ہیں اللہ بھی دے رہے ہیں آدمیں بھی دے رہے ہیں کہ جرال حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے اس لئے دینے والا سچا ہمارا نبی ہے کہ وہ پیچھے اللہ کی اطاع ہے نا تو اللہ دہی جاند ہے حضور ونڈی جاند ہے حضور ونڈر اوہ کنگلا ہو سکتا کسی چلے ہو اے کیا چیز ہے وہ حضرت ہے عبو رہاں نے جاندے دے رہے ہیں نہیں نال 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 سکتا ہے سارے شہابہ وی نال ہمیں بھی بھلے سانگی کوئی آہ ڈیٹ ہزار سانگی سے آنسے سارے خدسنا شکورم ہم مکہیں ہیں حضور نے فرمایا ابو رہاں کچھ ہے یہ نہیں ابو رہاں کچھ ہے گھر سمجھاؤں دی بھی میری کجابی ریڈی ہے دیں تھوڑی تیڑی میری اے میری کجابی ریڈی ہے تھوڑی تیڑی میری کوئی اکھت کریم رہنے اٹھ 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 کتنی ہاں کچھ آکھ کچھ آکھ تو ہی کچھ آکھ دیو یا کوئی اور بلا دیو انہوں نے یا رسولہ حضور نے کہا اران لیا اران لیا اران لیا وہ میں چھوٹی جی تھیلی تھی اس میں میں نے چھپا کر لکھی ہوئی تھی بچھوٹ کر کے کسی ٹیم کھا لیدیا بوکسیوں کو لگ جان دی وہ حضور نے وہ بھی مانگ لیا میں پیش کر دی دیا حضور اینڈی تیتا باتنی کے لیتا ہے تو بس اینڈی تیتا بھی جاتے برمائے ہونہ بور ہے رب تھیلی کھلی تھیلی کھلی بسم اللہ بسم اللہ مزای سے بان لو بسم اللہ بس لال مقاعدی سبحان اللہ سبحان اللہ بس اینڈی تیتا سبحان اللہ بس لقف حضور میں بھندن یہ بھندی جا میں بھندنہ شروع کر میں بھندنہ شروع کر دی تھی ہے مقے لے وہ ڈیر میں میں ڈیر میں مکے ہیں مکے مسئلہ کا قدما ل Luken مدینی لی ب کریکی کجورا مکیاں نہیں اور مکیاں بھی کجورا مکیاں تو ایک دن ہی یہ وہ زیادہ ہون میں تشویر نہیں دینے لگا میں تو انہا سمجھانے بازتے ہیں اے ادرت بور ایران ایک سر ایسے باتتے ہیں سر ہی یہ چابر کردی ہی اہو بڑی پکی ہر روز ایسے بیٹھے ہوئے ایک گمڈہ آیا اس نے دیکھا نہیں دیا کہ یہ بہت رہ رہا انہاں کہا جناب وہ ایتھ ایک سابی ہے تمہیں سنیں ازور دا وصال ہو گیا وہ وقت پاک دا وصال ہو گیا عمر پاک دا مثال ہو گیا تو کجونہ حضور نے اتلایا اسی حضور دا مثال مبارد عمر پاک دا مثال مبارد انہاں کہا جناب انہیں کہے جناب ایک مندہ سی اگر میں ہی ہوں انہیں کہے جی اتحالی توڑے گو کجونہ حضور آپ نے کہا ہاں انہیں کہا میں نے کار لے جاؤ اتحالی بکھاؤ اگر اتحالی بکھا دیں لکنہ اتحالی کھولی ہے کتنے سال ہو گئے کجونے پاٹتے ہو انہاں کہا چھپی سال ہو گئے اچھا بولو اچھا بولو اون دستو سال کے ساتھ اچھا بولو انہاں کہا کتنے سال ہو گئے چھپی انہاں کہا کجونہں کتنے کڑی ہیں پندرہ سو منٹ کجونے کتنی پندرہ سو منٹ سال کتنے چھپی ہونا گیا چھپی سال پندرہ سو منٹ تھیلی اگر تم سے ابھی نہ ہو تو بات یقین والی ہے نہیں کہ انہی سوی تھیلی میں پندرہ سو منٹ کجونے ہونا گیا چلے آجا جا کجون تھیلی تھیلی شکریہ چواہونا کیون تھیلی میں Peter جاتے جاتے یہ سناتا ہوں حضور کا دامن نہ چھونا حضور کا دامن کسی کسی بھی ایسے بندے کی باتوں میں نہ جو تمہیں حضور کے دامن سے آگے پیچھے کرے جیسے جو عظمت ملی ہے وہ حضور سے ملی ہے صحابہ پاک ہوں یا اہلِ بیت ہو سمجھائیے جیسے جو عظمت ملی ہے بے اولادی تھی جناب میں نے کبھی قویز بھی نہیں دیا طاقہ بھی نہیں دیا ایسے میں مریض میرے بہت ہے لیکن میں نہ قویز دیتا ہوں نہ طاقہ اور منکر بھی نہیں ہو منکر بھی قویزوں کا نہیں ہو کجھے پتہ ہے کہ اگر اللہ کا کوئی ولی ایسے کلم پھیل گئے کچھ بھی نہ لکھے تو اس کاٹے دا بھی فائدہ ہو جانتا لیکن یہ بے اولادی ولی کہانی ہے وہ اثر میں بہت اللہ سے ہی مشہور ہو گئی بات ہی بدلا دیتا ہوں آپ کو آپ میں سے جو بے اولاد ہے وہ منت مانے اللہ پاک کی برگاہ میں یا اللہ اگر تُو نے مجھے بیٹا دیا تُو میں اس کا نام محمد علی رکھو اور اگر تُو نے مجھے بیٹی دی تُو میں اس کا نام کنیز فاطمہ یا نور فاطمہ رکھو انت ماللہ اس نماز روز ترہیسو وری استعفراللہ پڑھنے ہیں کے پڑھنا ہیں پڑھنے ہیں پڑھو 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 استعفراللہ 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 یہ اگر کوئی غیرے مولوی ہو حضور مخدوم صاحب بڑی سوڑی گھر کرنا ہو اگر کوئی غیرے مولوی ہو غیرے مولوی نہ ہو پھر شادی میری آقا ہو مولا ہو مابا ہو منجا ہو کبلا ہو کعبا پھر تحالی میرا آستا فراللہ اگر کوئی مولوی پر آہ ہوئے تو کونے پھر پورا پڑھنے ہیں استغراللہ اللہ زیدہ ادھا اللہ من خیل قیوم و آتو بھلائی یہ ہمیں راز ہے مولوی جتنا ذکر وچھ لگا لوگ یہ اتنا اچھا گا سمجھتے گے ہم دورا کرنا شروع کر دیں تحالی میرا آستا فراللہ کیے پڑھنے ہیں اچھا جی تو اڈی اولاد ہو جائے گی بس گل مو گئے یہ حضور دے صدقے نہ رونی ہے کہ دے صدقے نہ آگال تزاری سرکار دی ہے والا بریل بھی برماتے سچی بات سکاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں دوپی نامیں ڈوپی 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 ڈی دیکھ دیکھ بیش بہ وہ سب سے پیٹے بولا علی پاک نے اس میں کئی شک نہیں کہ مسلمِ اول شایل مردان علی عسقرا سرمایہ اعدائی امام علی اس میں کئی رلقی برابر اور قسم ہوتا جا IX جوبی Situation یہ سایے پاک کے نام میں وہ تو مطلب صدی چٹ چٹ بندے بیٹھن جی میں اگلن کر وہ جناب وہ تو جیڑے آلہ بریلوی نے جیدے وہ تو برماندر حیدرا اشدردرا ترغام حائل منصرا شاری وان شہر فالاترا رشد وان امداد گل ان کے دویر تو بات چلتی نہیں ولایت تو ویسے ہی نہیں مل سکتی کسی کو جب تکلی پاکا کچھ آگے سے تو چونکہ اب بات اسے میں لبی جان پوچھ کے میں نہیں کرنا چاہتا ہمارے بھائی اور مغلص صاحب تھی اور محبت کرنے والے مخدوم کیا برشی صاحب مجھے تک ہے میں نو نظر آم یہ بیان فرماس کن ہر سننی کی عزت کرنا یہ میرا بات ہی عزت کرنا پارٹی بازی نہیں کرنا اہل سنت والجماعت کو مزید ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا خدا کا واسطہ ہے تم قیامت کے دن حضور کو ہموں دکھانے کے قابل نہیں رہو گا میں قرآن کے تیس پاروں پر آتھ رکھ کے کہتا ہوں جس بندے نے ٹکڑے ٹکڑے کرنا دی کوشش کی تھی وہ تباہ ہو جائے گا میں ایسے مجھانے ہیں دنالے ہیں میرا بابا جیت پر بھی جان پوچھ مخدوم صاحب پر بھی جان پوچھ ان پر بھی شاجی پر بھی جان پوچھ اے جڑا بچہ پر ہوتا ہے اللہ دی قسم ہے یہ دن آنے تھے جس مٹی تے دے پیر لگے ہیں کس مٹی تے جان پوچھ ہم یہ نہیں جانتے کون ہیں ہم یہ جانتے ہیں کس کاش پر مربانی فرمانا اہل سنت والجماعت کو کبھی ٹکڑے ٹکڑے کے نہ کرنا اور سنی کوئی بھی ہو اور نہ کان بھی سنی ہو میں تو اس حق میں ہوں اللہم میرے ساتھ بڑے ساتھی متہ ماری کرتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں ایک ڈڑے آکم نے ایک شیر پڑے میں اوڈیا پیرا ہوں آتھا ہے سایی بھالا تو جناب وہاں پر میرے ساتھی کھڑے مجھے کہا تیرا بلکل ہی دوار کو نہیں اپنا قد کاٹ ہوئی اپنی شان ہوئی تو تو اپیرا ہوں آتھا میں ایک شانت میری دی گل ہی نہیں کونے گل ایسی کر دیتے ہیں میں روک نہیں سکے آپ نے خالد نات پڑ رہا اس کے پہن میں نے چنوے وہ بچنگڑ بنانے والوں میں بنایا اے بے کھو جی انہیں کیے کر دیتا ہے میں آگا یہ رت اسی بنا دے رہا وہ جڑی بنا دے ہو پر میرے کلو کنٹرول نہیں میں کیے کر رہا نہیں ہے مجنو نے کتے کے پہنے ہی چنوے لے اور مولانا رومی رحمت اللہ نے جنے لکھنا پہ گیا انہوں نے کہا پائے صد بو سید مجنو پائے صد کتے نے پہ چنوے لے اس مجنو نے وہ سارے مخلوق کہہ لگی وہ خووے خدا کرو کتہ ہی کتہ ہے وہ اس نے کہا تمہیں تو کتہ نظر آتا ہے مجھے وہ بلی نظر آتی ہے جس میں یہ چلتا ہے پائے صد بو سید مجنو خلق گفتہ ایچے بود تو گفت مجنو ایس اگے در کوئے لیلہ گاہے گاہے رفتہ بول جامی رحمت اللہ لے لکھوڑ نہیں جاندہ عبد الرحمان جامی مدرسے در منگا پارے کو تحصیل مولوی ہوئے تو انہوں جامی در نہ پتا ہوئے مدروں ایڈی موٹی کتاب جنہیں فبایدو سے آئیہ لکھئے وہ شرام اللہ جامی کا اصل نام فبایدو سے آئیہ ہے میں لکھ لے جائے کہ تو گھڑو ساری باتیں لکھنے کے بعد ایڈی اڈی وڑیوں کتابہ لکھنے کے بعد جامی کو لکھنا پڑھائیے چوما در عرض و سما ہمان توی ہمان توی رشکِ ملک نورِ خدا انسان توی انسان توی یا مصطفیٰ یا مجتبہ اور یاد رکھنا میں ایک قرآن پہ آتھ رکھے کہتا ہوں آج شکو غرب میں حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کو بچہ بچہ اس کتاب کی وجہ سے نہیں جانتا آپ جناب کی وجہ سے جانتا ہے اور یہ آلہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنوں کی جو شورت ہے ایمان داری میں یہ سوری کہ صرف علماء جانتے ہیں آلہ حضرت نالدہ عالم کوئی نہیں کہی گل نہیں لیکن ایس پچھے ہوں کھڑا کر کے پچھو آلہ کونے یہ بتائیں لیکن یہ یہ بتائیں گا آپ کو کہ آلہ حضرت نالدہ بلسور کوئی نہیں آلہ حضرت نالدہ سروی کوئی نہیں آلہ حضرت نالدہ ناوی کوئی نہیں موڑے رکھ اچھو جنہاں مدرسے کا موہ نہیں میکھے آ پینٹ شٹ پیننے والے کارجیت ہیں وہ بھی اٹھ کے کہیں گے وہی آلہ حضرت جس نے کہا سب سے آلہ حضرت نالدہ تمہیں جاتے جاتے ہی آپ کو نصیبت کرنے لگا کبھی ایلسلت والجماعت میں دراد نہ ڈال کہہ دو انشاءاللہ کوئی بندہ بھی ہو ایلسلت خان بھی ہو وہ میں شہر تو نے سنا رہی نہ جڑا اور ساکر نے سنا رہا ہے اوہ حضور شاہ دی میں بیٹھا ہوا جا سٹیو ہے وہ کلام پڑھ رہا تھا اللہ پاک ان کو خوش رکھے وہ کلام پڑھتے پڑھتے اس نے شیر ایک پڑھا شیر یہ پڑھا اس نے کہ لَدِن نَمَهِنے نَا سَالت مُکْنِئے میرے جو آز ہے جنہی نی 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 سالت مُکْنِئے گلہشر زی آمینہ گلہشر زی آمینہ تیرے لالت مُکْنِئے کامرڈا کامرڈ... بے شک بے شک 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 شکش کوئی شبا نہیں کوئی شبا نہیں احمد حضور ترینak م قوچو ایک؟ حضور کہ ہزو آمینہ عزور ترین کروی جہودی ہے قلتو یا رسول اللہ جابر کہتے ہیں میں آنکھا جوڑ کے عرض کیتے ہیں وہ پہنے نمازی ہو پہنے نمازی ہو پہنے نمازی ہو پہنے نمازی ہو بلے یہ سہتر ہے میں مسلمانوں مسلمانوں میں محمد جو کہہ رہا ہوں جہودی ہے یہ جو حضور کی ہے اہلِ بیت کے محبت نار کرے اس کا بیڑا پار نہیں تو جس کی اہلِ بیت ہے حضور کے بغیر چارہ دیں اہلِ سنت کا قدر کرنا علماء کی قدر کرنا اور ناتخان بھی جو سنی ہے نا اور اگر کسی کا کوئی عیب مل جائے تو کیا کرنا کچھا بولو آجی جو آج کو مانتے ہیں اگر کسی جو صاحب کو نہیں مانتے اور صرف آل کو مانتے ہیں وہ اہلِ بیت کو بھی نہیں جو صاحب کو نہیں مانتے اور اہلِ بیت کو مانتے ہیں وہ اہلِ بیت کو بھی نہیں کچھا بولو اہلِ بیت کوئی نہیں اس کی وجہ کیا ہے سیدنا صدیقِ ایک بردی اللہ تعالیٰ عنو سیدنا کا نانا ہے سیدنا کا نانا ہے کہ ہو نہیں سکتا کوئی اپنے نانے تو عام بندہ پھر جائے لیکن دلجپال نہ دے لجپال نے صحر tah صحب کے لئے کہ ہم نے بہت قسم گا بڑا کڑن لے رہا لیکن انہوں گال میں لمحی نہیں کرنا چاہ رہا صاحب دے بارے جی طبیق ذہن اچھنا کر لو سارے دے سارے سنو وہ یہ علی بیت کے نزدیک کوئی پلیتی آسکتی ہے نہیں 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 حسین کے قریب آسکتی ہے نہیں اچھے کہ یہ پولا حسین جیدی آتھا میں چاہتے ہیں یہ ذرا میں اپنے شیعہ بھائی کو دافتے فکر دیتا ہوں ملک کے علاق ٹھیک نہیں ہے میں بہت نرم لہجے میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا شیعہ بھائی غور فرما کہ تیرا تو یہ ایمان ہے نا کہ اہلِ بیت کے نزدیک پلیتی نہیں آسکتی تو جو حسین وہ خود ابو بکر کے ہاتھ میں آ رہے ہیں اور جو حسین عمر کے یہاں بیٹھ کے کھلتا رہے ہیں تو پھر بھی تو کہے کہ ان میں شک تھا شک ہوتا تو حسین ان کے ہاتھ میں نہ آتے ہیں زور سے کہو لبے 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 اہلِ سنت میں درار ہے اہمہ مطلب ہے خام غا اہدہ کم نہیں کرنا چاہیے اے فلانا یوں فلانا یوں فلانا یوں فلانا یوں فلانا یوں فلانا ایسا فلانا ایسا فلانا ایسا پچھنیاں نہیں کرتا خدا تک اس میں میں چوراں نوکٹھے ہوئے ہیں جو کہاں چوراں ڈھکاں نو اسی بھی جانتے ہیں میں جڑی گھر کرنا چاہتے ہیں ہم اٹھے نہیں ہو سکتے ہیں اور میں نے جناب پہنیاں دے دے بھی لم میں حضرت تقریب کر رہے ہوں میں اے لاؤس ٹھیک نہیں بولے مو نہیں ہے غرابی ہے نا اے لاؤس ٹھیک نہیں ہے کہاں بھروں یہ حال کرنا چاہیے جی میں چوک ہی انہوں نے محبت ہے انہوں نے گفش اپ لانیاں لانیاں کہہ دے نور ہے ایک دے گھل ہے ہنج کی تھی جائے سبان اللہ یہ بہتر جانے ہی نام نہیں اس کے اکرین حصل میں وہ جڑا جس پہلے نہیں اور یہ پتہ ہے کتے ہوں میں یہ تو انہوں کا کسی ہے نہیں بیٹا توجہ نہیں میرے بیٹا کوئی بات کوئی بات توجہ کہ آپ یہ دیگر میں دے ہیں علماء جو ہوں اگر علماء سو دیار سے نہ ملیں گے تو بیڑا گھر پہ جائے رہا ہوں بس یہ میں جاتے جاتے آپ موقع نہیں ملتا ہے جس بندے نے مدرسے میں پڑا ہو تو اس کا تعلق کسی سوہی سے نہ ہو تو وہ بنتا ہے کیا بنتا ہے اور جو بندہ جو بندہ علماء میں سے علیاء سے مل جائے آپ کو پتا ہے پھر وہ کیا بنتا ہے کبھی وہ داٹر بن کے ہوں پتا ہے کبھی وہ خواجہ مہین بن کے ہوں پتا ہے کبھی وہ داٹر بن کے ہوں پتا ہے بس اتنی غلیات رکھنا کہ پچھلے دن آج میں داٹر صاحب رحمت اللہ نے تقریر کر دیا علماء دی ورگاچ ایک گالہ رز کیتی سی کہ دعائی خدا دیجے اے مربانی کرو تو چھوڑا جا صوفیان الرابطہ رکھو ساڑے اندر دے کتے صوفیان تو بغیر مارے گا کوئی بھی اگر مردے ہوں دینا تو سلطان بہو کبھی بھی یہ نہ فرماتے لکھ ہزار کتابوں پڑھیا پر اے ظالم نفس نہ مردہ ہو بعض فقیران کسے نہ مارے ہیں اے ظالم چور اندر دا ہو خدا کی قسم اے امام غزالی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پہلے پہلے علیاء کا صوفیاء کا منکر تھا لیکن جب مجھ پر رب نے رحمت کی نہ تو یوسف نصاج میرے سامنے آئے گا اُنہا نگاہ ہماری میں میں خدا و مصطفیٰ کا دیدار تجار کر گئے میں اپنے معزمان کو ابھی شکریہ دار گئے کبلہ شاہ جی حریب نواز نوازنہ پر برد پر مالی جا لی جا آپ کا بھی پناہ شکر گزار حضرت صاحب کبلہ کا میں شکر گزار ہوتا ہوں کاری عبد الرشید صاحب کبلہ قدامت برکاتم علیہ آپ کا اور ہمارے بھائی جو ہیں آپ کا بھی پناہ شکریہ آپ نے جتنا آپ نے جتنا آپ نے جتنا جتنا جس آپ نے حضور کا نام لیا مجھے آج آپ سے عشق ہو گیا میں کلمہ پڑھ دے گئے لا الہ الا اللہ محمد مجھے محبت ہو گئی لیکن کسی طرح لیتے رہے مقدوم اہل سنت محمد الفتبہ آپ تشریف کرمائے آپ اس کی طرح لیتے رہیں گے یکسوئی کے ساتھ میری ہم تو بے سوریاں پھٹے پھٹے گلدی ہیں دلانے یہ بڑا جو انورنگ جمعہ کے در سنگی انشاءاللہ نارائی رسال نارائی رسال نارائی رسال نارائی رسال نارائی رسال